مصوں کے مطابق بہت زیادہ کمائنٹس تھے بہت زیادہ فرمائشے تھیں کہ ہمیں چہرے یا جسم کے مصوں کے مطابق کو رمیڈی بتائیے کوئی دیسی علاج بتائیے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ نسکہ شیئر کرنے والی ہوں اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زرد اور اچھا ریزارٹ ملے گا تو بہت چھوٹی سی ٹیپ ہے تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزارٹ ملے گا اس پر آپ نے کرنا کہا ہے کہ ایرنڈی کا تیل جو ہوتا ہے اس میں آپ نے میٹھا سوڈا ملا کر استعمال کرنا ہے اچھا طرح سے استعمال کرنا ہے اگر آپ نے ایک چمچ ایرنڈی کا تیل لیا ہے تو اس میں آپ کو قریب ایک چوتھائی چمچ جو ہے وہ میٹھا سوڈا ڈالیں گے کھانے والا اس کو اچھا طرح سے میٹھا سوڈا ڈالیں گے پیسٹ کے شکل میں آ جائے گا اگر آپ کو لگے تو وہ تھوڑا پتلہ ہے یا کہ وہ زیادہ گھڑا ہو گیا تو آپ اس میں اس حساب سے ایرنڈی کا تیل یا میٹھا سوڈا کی مقدار کام یا زیادہ کر سکتے ہیں ہمارا مقصد صرف اس کو پیسٹ کی شکل دینا ہے چیک ہوگا تو اس پیسٹ کو آپ محفوظ کر لیجئے یہ قریب آپ کا پانچ کبھن چال جائے گا اب جہاں پر آپ کی مسئے ہیں وہاں پر آپ نے اس کو تھوڑا سا لگا دینا ہے آپ کوٹن کی مدد سے لگا لیں ہاں آپ کی مدد سے لگا لیں پر کوٹن کی مدد سے لگا لیں اس کو لگا کر سوڑ جائیں تو یہ خود بہ خود جھڑ جائیں گے اس کو ریگلر استعمال کرنا پڑے گا اب بات یہاں پر یہ ہے کہ کتنے ہی ٹائم میں جھڑیں گی کہ آپ کو ساتھوں میں بھی ریزائٹ دے گا اور وہ بھی آپ کو دیر ماہ بھی لگ جائیں لیکن ام شور کہ انشاءاللہ کل آپ کو جلدی ہی ریزائٹ ملے گا اس کا تو اس کو آپ ریگلر استعمال کریں تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے بہت چھوٹے اور بہت آسان ٹھیک ہے جیسا کہ ویڈیو کے اندر ہی بہت دیا ہے کہ کوئنشٹے کے لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہم نے اس کو اکلا سا جو ہے نا لے ایک پیسٹ بنانا ہے ایک اس کو اپلائی کرنے میں ہمیں احسان نہیں ہو سکے جب بھی آپ نے اس کو اپلائی کرنے اچھی طرح اس کو ہلا لینا شیک کر لینا مکس کر لینا پھر اس کو اپلائی کریں ٹھیک ہو گیا آپ ویڈیو ہماری ہو گئے ہی ختم اور تقریباً دو دن دن پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ کالیا پرسو ہم لائی ویڈیو بنائیں گے تو اس کے بعد ہم ایک دن اور لیٹ ہو گیا تو اب فائنلی انشاءاللہ تالہ کالک ویڈیو آپ کو لائیو ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو اب بھی ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کے طرف لیکن اس سے پہلے مرے پتا ہے کہ میری بہت سارے فرنس وہ اداس میں ہم اس پہ کہتے ہیں کہ لائیو ویڈیو بنائے کریں تو میں ان لوگوں کو دیکھتے ہوں کہ مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ ان کو لائیو آنا پسند ہوتا ہے یا کہ انہیں لائیو جو میں کرتے بھی بھی کھاتے ہوں وہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتا ہے تو میرا بھی مقصد بھی ہوتا ہے کہ آپ اچھے سے سمجھ جاؤ تاکہ آپ کو کوئی پوچھنے کی پرابلم نہیں ہو اور جب آپ نے اپلائی کرنا ہو تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح سے ہم نے بنانا ہے تو شدی جی باتیں بہت ہاری ہوگی ہیں آج کے لسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو اس بات پر غور کریے گا تو اپنے لئے ہم چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی جو ہے وہ نہیں برداشت کر پاتے تو پھر ہم کس طرح سے سوک سکتے ہیں کہ یہ ہم یہ تکلیف دیں تو اس کو برداشت کر پائے گا اس بات پر غور کریے گا اپنے چونکہ آپ کو یہ لیسن بھی اچھا لگے گا اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے لازم عمل کریں گے اور اس کے ساتھ ہم مجھے دیجئے اجازت اور نئے ویڈیو لانے تک کیلئے بلکہ لائیو ویڈیو لانے تک کیلئے اپنا ڈھیڑ سرا خیال رکھئے اپنے صحت خوبصورتی اور اپنے پیر ہے اس کا بھی خیال رکھئے اور دیکھتے رہے سباچی ہر تھا موسیقی اتنی نینا سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب پر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس